یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شہاب نے کہا مجھ کو عبد الحمید بن عبد الرحمن نے خبر دی انہیں محمد بن سعاد بن ابی وقاس نے خبر دی اور ان سے ان کے والد حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا دوسری سند اور مجھ سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید نے ان سے محمد بن سعاد بن ابی وقاس نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی اس وقت آپ کے پاس قریش کی چند عورتیں امہات المومنین میں سے بیٹھی باتیں کر رہی تھیں اور آپ کی آواز سے بھی بلند آواز کے ساتھ آپ سے نان نفقہ میں زیادتی کی درخواست کر رہی تھی جو ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی تو وہ تمام کھڑی ہو کر پردے کے پیچھے چلدی سے بھاگ کھڑی ہوئیں آخر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور وہ داخل ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ نے فرمایا مجھے ان عورتوں پر ہنسی آ رہی ہے جو ابھی میرے پاس بیچھی ہوئی تھی لیکن تمہاری آواز سنتے ہی سب پردے کے پیچھے بھاگ گئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ ڈرنا تو انہیں آپ سے چاہیے تھا پھر انہوں نے عورتوں سے کہایا اپنی جانوں کی دشمنوں تم مجھ سے تو ڈرتی ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی عورتوں نے کہا کہ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ کہیں زیادہ سخت ہیں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر کبھی شیطان تم کو کسی راستے پر چلتا دیکھ لیتا تو اسے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا صحیح بخاری حدیث نمبر 3683